ایک طریقے سے آیا ہو رہا تھا اور میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں میں نے جب وہ اپنی پچھلی غزر پڑھ رہی تھی اور اس میں انہوں نے مختلف رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا تو میں سوچنے لگا کہ خواتین کی عجیب اُشتر ہے ایک عجیب کشمکش خواتین کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے پوری زندگی جب وہ بہو بنتی ہے تو اکثر انہیں ساس اچھی نہیں ملتی اور جب وہ ساس بنتی ہے تو اکثر انہیں بہو اچھی نہیں ملتی یہ عجیب سے کشمکش ہے حالانکہ اگر مجھے کہنے دیں اگر مجھے کہنے دیں تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے ہر روپ کے ہم نے عزت کی ہے جب وہ بیٹی بن کر ہمارے گھروں میں آئی تو ہم نے کہا کہ جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے دیا جب اس نے ہماری شریک حیات بن کر ہماری زندگی میں ساتھ نبھایا تو ہم نے یہ کہا کہ غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب جن پہ نمازیں پڑھ سکتے ہو ایسا دوپٹا گھر میں ہے اور اس کے بعد جب ہم نے ماں کی عظمتوں کا اظہار کیا تو یوں کہا کہ اگر بچہ تڑکتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑکتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے یہ میں نے بس یوں بھی آپ کو شکفتہ کرنے کے لیے تھوڑی سی بات چیت کر لی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کوئی شکوا ہے یا کوئی شکایت ہے بہر آگے بڑھنا ہے جلدی جلدی میں اب مجھے بھی تھوڑا تیزی سے چلنا ہوگا ملکہ 20-20 کرکن کی طرح اب مجھے کم بولوں میں زیادہ رن بنانے ہیں اس لیے مجھے تھوڑا سا تیز اپنی رفتار کو کرنا ہے چار مصرے پڑھتا ہوں ایک شاعر سے ملاقات کراتا ہوں مشاعرہ صرف تھوڑی دیر بیٹھ کر ایک جگہ اہل نشات کی تفریح کر لینے کا نام نہیں ہے آہ اور باہ میں تھوڑی دیر بگ گزار دینے کا نام مشاعرہ نہیں ہے مشاعرے کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے میں اس مشاعرے کا مقصد بیان کرتا ہوں ایک چار مصروں میں پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤگے پھر کسی جنم سے تم جوڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو پرنا تھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو پرنا تھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے آئیے اگر یہ مشاعرے کا مقصد ہے تو آئیے ہم یہ یہاں اظہار کریں کہ مہترم سعید مہتی صاحب نے جس محبت سے اس محفر کا انقاد کیا ہے یہاں بیٹھے تمام لوگ ان کی اس کابش میں ان کی موصلہ اگزائی بھی فرما رہے ہیں تو آئیے اس تحریف کو آگے مڑاتے ہیں ایک شاعر کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جنابِ خرشید حیدر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جنابِ خرشید حیدر ملاحظہ فرما ہے حضرہ صدر صاحب اجازت ہے ملاحظہ فرما ایک مطلع کچھ اشار غالب کی زمین میں خراج عقیدر کے طور پر چند اشار حضر کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرما ہے ملاحظہ اگر حضرات ایک جملہ اچانک ہو گیا تو آپ کوئی بڑی سزا مت دے دیجئے ملاحظہ فرما ہے چہرہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر چہرہ چہرہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر شیر ملاحظہ فرمائے تھوڑا سا ہٹ کے ہو گیا مطلع سے کہ میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پر گو لیا آفیہ دیکھئے گا وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر آدھا دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر ایک زمنم سے شعر ہو گیا درمیان میں کہ ایک بوڑھی ماں کا دل بھی تو ٹکڑوں میں پٹ گیا دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دیکھ کر شکریہ اب دو شعر سے میں تازہ سن لیجا گا ندیم فروغ کہ دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دیکھ کر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر اور اچھا ہوا نہ آئی لبوں پر جو دل کی بات اچھا ہوا نہ آئی لبوں پر جو دل کی بات دل رہ گیا دماغ کو ہوشیار دیکھ کر دل رہ گیا دماغ کو ہوشیار دیکھ کر اور دوسری زمین میں ملاحظہ فرمائیں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جس میں بھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے وقار بھائی جس میں بھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے شعر سنیے کہ جس میں بھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے ایک مدت ہوئی ہوتوں پہ ہسی آئے ہوئے ایک مدت ہوئی ہوتوں پہ ہسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے دیکھیں میں نے لکھناؤں میں شعر پڑھا ہے ایک مدت ہوئی ہوتوں پہ ہسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے ایک مدت ہوئی ہوتوں پہ ہسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے یہ آخری شعر آپ کے نظر کے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے بیٹا بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے مہدی بھائی آپ کو حکم ہو جاتا ہے حاضری ہو جاتی ہے ملاحظہ فرمائیں ایک مطلع دو تین سے ترنم سے غزل گیا اور اپنی جگہ لیتا ہوں ملاحظہ فرمائیں مطلع بطور خاص حاضر کرتا ہوں جوہر بھائی تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے غزل کا مطلع اچھا تھا نا شارک بھائی شکریہ بہت اب میں شیر پیش کرتا ہوں میری نظر میں بہتر ہے مطلع ملاحظہ فرمائیں تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے میری جانب محبت سے نہ دیکھو محبت پر زبال آیا ہوا ہے میری جانب محبت سے نہ دیکھو میری جانب محبت سے نہ دیکھو محبت پر زبال آیا ہوا ہے محبت پر زبال آیا ہوا ہے پرندے پیڑ پر سہمے ہوئے ہیں شکاری لے کے جال آیا ہوا ہے محبت پر زبال آیا ہوا ہے پرندے پیڑ پر سہمے ہوئے ہیں شکاری لے کے جال آیا ہوا ہے شکاری لے کے جال آیا ہوا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ میں خود تنہائیوں کی کھوج میں ہوں میں خود تنہائیوں کی کھوج میں ہوں میرے دل کا سوال آیا ہوا ہے میرے دل کا سوال آیا ہوا ہے ہمیں قاتل پہ اپنے یہ گمہ تھا وہ کرنے دیکھ بھال آیا ہوا ہے وہ کرنے اب یہ دو شیر آخری شکریہ محطم طاہر فراز صاحب ایک مصرہ پڑھا تھا آنکھوں کے حوالے سے ایک مصرہ میں پڑھتا ہوں محطم بشیر فاروقی صاحب ملاحظہ فرمائیں ایک مصرے کی دات چاہتا ہوں مصرے ثانی میرے نظر میں کچھ نہیں لے اولا پہ خصوصاً دات چاہتا ہوں کہ میرے دل کا سوال آیا ہوا ہے ہمارے گھر شب فرقت کا سایا ہمارے گھر شب فرقت کا سایا ہمارے گھر شب فرقت کا سایا مائے اہلو آیا ہوا ہے شکریہ جوہر بھائی مائے اہلو آیا لیا ہوا ہے اب یہ مصرہ جس کے لئے میں نے وہ کمیت باندھی دیا درمیان میں شعر آ گیا کہ مائے اہلو آیا لیا ہوا ہے انہیں دیکھا تو آنکھیں گنگنائی انہیں دیکھا تو آنکھیں گنگنائی پھلونا بے مثال آیا ہوا بھائی خوشی رہجر صاحب بھائی خوشی رہجر صاحب شکریہ بہت اے غزم کے چتشے اور پڑھ دیں بھائی خوشی رہجر صاحب بھائی خوشی رہجر صاحب سادر صاحب کہ اپنے بارے میں اگر تم نے کبھی سوچا نہیں تھوڑا سا شاعری اگر سن کے محسوس کی جائے تو اس میں زیادہ لطفہ آتا ہے ملاحظہ فرمائے جوہر بھائی اپنے بارے میں اگر تم نے کبھی سوچا نہیں مان لیں گے ہم تمہارا غیر سے رشتہ نہیں اپنے بارے میں اگر تم نے کبھی سوچا نہیں مان لیں گے ہم تمہارا غیر سے رشتہ نہیں آئینوں کے روبرو اس حادثوں کے شہر میں چہرہ چہرہ چیختا ہے یہ میرا چہرہ میں آئینوں کے روبرو اس حادثوں کے شہر میں چہرہ چہرہ چیختا ہے یہ میرا چہرہ نہیں میں نے اس لئے مطلع شعر بڑھا گئے نائنٹین ایٹی سکس میں کیفی صاحب کے سادرت تھی کانپور کے اندر میں نے پوری غزل بڑھی ترنم سے اس شعر کی فرمائش مطلع شعر مزید مصبع فرمائش کی کیفی صاحب نے بیٹا وہ پھر بڑھو چہرہ چہرہ چیختا ہے یہ میرا چہرہ نہیں مجھے بہت آج تک وہ جملے ان کے مجھے یاد ہیں اس لئے میں نے فخریہ طور بھی بیان کیا ہے معافی چاہوں گا کہ یہ شعر میں آپ کو شعر کروں کہ آئینوں کے روبرو اس حادثوں کے شہر میں چہرہ چہرہ چیختا ہے یہ میرا چہرہ نہیں کہ ابھی ایک بھائی آئے تھے انہوں نے مصبع فرمائش کی ہے تھوڑا سا بچہ لوگ ہیں تو ان کا تین شعر میں کہ راہ لمبی ہے میری یاد بھی آسکتی ہے راہ لمبی ہے میری یاد بھی آسکتی ہے برگگل اپنے کتابوں میں چھپا کر رکھنا راہ لمبی ہے میری یاد بھی آسکتی ہے برگگل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا مجھ سا دیوانہ اگر زد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا اس کے لئے فرمائش تھے کہ مجھ سا دیوانہ اگر زد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا ملاحظہ فرمائے مہدی بھائی کہ ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا میں نے ایک روز تمہیں چھوکے بھی دیکھا ہے مگر اب عزر میں نے ایک روز تمہیں چھوکے بھی دیکھا ہے مگر خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا میں نے ایک روز تمہیں چھوکے بھی دیکھا ہے مگر خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا ایک الجہ ہوا سوال سی ہے زندگی مکڑیوں کے جالسی ہے لیجی میں یہ سناتا ہوں بھائی میں شاید پہلی باری گستافی کرنا ہوں جوہر بھائی کہ ایک الجا ہوا سوالسی ہے بھائی تم نے موڑ بنا دیا اس غزل کے لیے ایک الجا ہوا سوالسی ہے شارک بھائی ایک الجا ہوا سوالسی ہے زندگی مکڑیوں کے جالسی ہے آپ مطلعہ غزل کا زندگی مکڑیوں کے جالسی ہے خامشی اس کی ایک سوالسی ہے خامشی اس کی ایک سوالسی ہے گفتگو اس کی باکمال سی ہے گفتگو اس کی گفتگو اس کی خامشی اس کی ایک سوال سی ہے گفتگو اس کی باکمال سی ہے گفتگو اس کی باکمال سی ہے میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے اب طبیعت ذرا بحال سی ہے سنیئے شاید سنا دوں آپ کو کہ اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے اب طبیعت ذرا بحال سی ہے معدرم امیر حدر صاحب کہ اب طبیعت ذرا بحال اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے اب طبیعت ذرا بحال سی ہے اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی یہ جدائی بھی انتقال سی ہے آدھا اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی یہ جدائی بھی انتقال سی ہے ملاحظہ فرمائیں یہ جدائی بھی انتقال سی ہے تائر بھائی یہ جدائی بھی انتقال سی ہے ہجر میں اس کے مزمحل سا ہوں لکھنا ہوں میں پڑھنا ہوں شرح ہجر میں اس کے مزمحل سا ہوں وہ بھی میری طرح نڈھال سی ہے وہ بھی میری طرح نڈھال سی ہے وہ بھی میری طرح نڈھال سی ہے وقت کیسے کٹے تمہارے بغیر وقت کیسے کٹے تمہارے بغیر ایک ساعت بھی ایک سال سی ہے وقت کیسے کٹے تمہارے بغیر ایک ساعت بھی ایک سال سی ہے اب یہ شیر مصر اولہ دیکھئے گا محترم بشیر صاحب کہ ایک ساعت بھی ایک سال سی ہے سن لیا تیرے میرے بارے میں سن لیا آج بستی میں بول چالسی ہے کس سے اس کی مثال دوں خرشید وہ حقیقت میں بے مثالسی ہے کس سے اس کی مثال دوں خرشید وہ حقیقت میں بے مثالسی ہے وہ حقیقت میں بے مثالسی ہے چلتے چلتے دو شیر تین شیر ترنم سے بڑھ کے اپن جگہ لیتا ہوں ملاحظہ فرمائے چونکہ اس نے لڑکا آیا تھا اس نے موڈ بنا دیا یہ غزل پڑھن دے گا موڈ بچے ہی لڑکے ہوں ملاحظہ فرمائے ادرات یہ محفل گیت کی نہیں ہے یہ بڑی موتبر محفل ہے حالکہ میں گیت کا شاعر ہوں بھی نہیں میں گیت پڑھتا نہیں سچا یہ ہے اب سب میرے اشورہ جو ہے میرے سینئر پڑھ دیتا ہوں جلدی سے ملاحظہ فرمائے اس لیے کہ تھوڑا سا حق ادھو جائے مہدرم سفتر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے تو میں ان کو سامنے بیٹھا دیکھ بڑا فقر محسوس کر رہا ہوں یہ دو تین شیر آپ کو سنانا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے متعدد کے لوگوں کے سنے ہوئے ہیں جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے اب چونکہ شاعری اشارہ کرناوں کا نام ہے آپ بہتر جانتے ہیں زیلم سامنے ہیں تو میں شیر حضر کردہ ہوں کہ پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے کرتب کا ناکام مداری کچھ اچھے ہتھیار لیے کرتب کا ناکام مداری کچھ اچھے ہتھیار لیے باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے اب یہ شیر جس سے ہلکی سے ایک طالی بل میں پہچان کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی میرا الپم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے میرا الپم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے بہت شکریہ بھائی بھائی واقعی آپ بیلوس اردو کی جو خدمت کر رہے ہیں اس کو بھی سلام اور یہ شیر حاضر کرنا ہوں باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی یہ مطلب چھوڑتے ہوئے کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے مظفر نگر سے حاضر ہوں کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے ہوتوں پر شمشیر بغاوات ہاتھوں میں خنجر ہوں گے ہوتوں پر شمشیر بغاوات ہاتھوں میں خنجر ہوں گے شاید یاد ہو جائے شیر حاضر کرتا ہوں آخری شیر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ہوتوں پر شمشیر بغاوات ہاتھوں میں خنجر ہوں گے غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے امبر پر بہت شکریہ شاید کامائش کہ غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے یہ مٹی یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی جن کے دو میں سر بوئے ہیں ان میں پیداسر ہوں گے